ان کو اولاد نہیں ہوتی وہ یہ ذکر کر کے دیکھیں تجربہ شدہ چیز ہے کئی جگہوں پر ہم نے بتلایا لوگوں نے عمل کیا خدا نے جبکہ ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا اللہ نے اپنے ذکر کے صدقے میں انہیں اولاد عطا کی کراچی میں بھی اور ہندو کی طرف بھی کئی مؤمنین آئے دوسرے سال بچے لے کر آئے مولانا گزشتہ سالہ آپ نے بتایا تھا یہ نسخہ ہم نے عمل کیا اللہ نے ہمیں فرزن دیا کیا نسخہ ہے امام حسن مجتبہ کا نقصہ ایک شخص آیا کہاں مولانا دعا کریں مجھے بچہ نہیں ہوتا امام نے کہا تو بھی اور تیری بیوی بھی روزانہ وزو سے رہیں چلتے پھرتے کام میں مشکول رہیں مگر دن اور رات میں سات ہزار مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب اللہ پڑھیں اے خدا میرے گناہ بخش دے یعنی دنیا بھی آباد ہو جائے گی آخرت بھی آباد ہو جائے گی سات ہزار مرتبہ دونوں مشکول رہیں وہ کہتا ہے ہم کو اتنا آخر وہ مزا آنے لگا لذت مل گئی پہلے ایج بیٹے کے لئے ترستے تھے اللہ نے ذکر کے صدقے میں ہمیں دس بیٹے ادا کی مگر دونوں دونوں جو ہیں سات ہزار مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب اللہ چلتے پھرتے کوئی ہیں کہ نماز کی طرح آپ نے وقت نکالنا ہے آپ کام پہ جا رہے ہیں روٹی عورت پکا رہی ہے ذکر خدا کرتے ہوئے اگر خاتم ذکر کرے اور روٹی پکائے تو اس روٹی کھانے والے کو بھی خدا کچھ نہ کچھ ادا فرماتا ہے سستی کو خدم کرنے کا نسخہ سیکھ لیں جو انسان بھی سست ہے انشاءاللہ یہ بہت آزمائے ہوئے نسخہ ہے سہر کے وقت بہترین سہر کے وقت نماز میں بھی ہو سکتا ہے سہر کے وقت بائیس مرتبہ یہ ذکر کریں بدن سے سستی ختم ہو جائے گی چھستی آ جائے گی سستی فقر کی جڑ ہے انسان فقیر رہتا ہے امام فرماتے جو انسان سست ہے اس کی دنیا بھی برباد ہے آخرت بھی برباد ہے سستی کو ختم کرنے کا یہ ذکر کریں بائیس مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحیل عیون الرحمن الرحیم ذل جلال والاکرام من کل ذنوبی و جرمی و ظلمی و اسرافی علا نفسی و اتوب الہ ٹھیک ہے بائیس مرتبہ ذکر کریں تو آپ کے بدن سے سستی ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ انگلیش کا بھی کورس کر سکیں گے اور طبعی اہل بیت کا بھی کورس کر سکیں گے